ہم اپنے اردگیٹ بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو ہماری انسپیریشن ہوتے ہیں موٹیویشن ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹیچ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کو ایک پوائنٹ پر سٹک نہیں کرتے ہمت نہیں ہارتے کوئی نہ کوئی ہنر کوئی نہ کوئی ٹائلنٹ اپنے اندر تلاش کرتے ہیں اور اس کو پھر موڈیفائی بھی آبویسلی کرتے ہیں پھر لوگ بھی ان کے اس ٹائلنٹ سے مستفید ہوتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو گوڈ باننگ پبلک میں ایک ایسی مہمان شخصیت سے ملوانے والے ہیں 23 years ان کی ایج ہے 2 feet ان کی ہائٹ ہے اور جب یہ بچپن میں پیدا ہوئی تو کوئی bone issue ان کے ساتھ اٹیچ تھا ڈاکٹرز جو تھے وہ بہت زیادہ hopeless تھے ان کی situation کے بارے میں بٹ جیسے جیسے یہ grow up کی اور وقت گزرا انہوں نے حمد نہیں ہاری انہوں نے اپنے اندر ٹائلنٹ تلاش کیا کہ یہ میک اپ بہت اچھا کر سکتے ہیں so now she is doing make up اور online make up سکھاتی بھی ہے لوگوں کو اگر لڑکیوں کو especially information چاہیے ہو make up کے حوالے سے تو یہ ان کو بتاتی بھی ہیں کہ کون سے products انہوں نے استعمال کیے ہیں کس طرح سے make up کیا جا سکتا ہے انسٹرگرام پر ان کی بڑی زبدست fan following ہے ہمارے سار شو میں موجود ہیں زہرہ یاکوب زہرہ thank you so much welcome to the show اور میں آپ کی حمد کی دعات دیتی ہوں میرے لیے بڑے honor کی بات ہے کہ آپ میں اس ساتھ موجود ہیں سب سے بہلے تو یہ فرمائیے گا اتنی حمد آپ نے اندر پیدا کیسے کی اور پھر یہ make up کا شوق کس طرح سے آیا اور کس طرح سے آپ لوگوں کو make up سکھا رہی ہیں حمد دینے والی ساتھ تو اللہ کی ہے اس کے بعد اللہ کے بعد ماں ہوں ماں ہوں پاپا ہے وسیلہ اللہ پاک کیا بھی جوا وسیلہ جن کی وجہ سے میں آج باہمد ہوں وہ باہمد ہیں تو میں باہمد ہوں اور میک اپ کے حساب سے کروں تو میک اپ مجھے بچپن سے پسند تھا شوک تھا مجھے بچپن سے تو میں سوچتی تھی کہ میں کسی کو بتاؤں کسی کو سکھا ہوں لیکن ایسا اچھ میں کرنی نہیں سکتی تھی چیز نہ میں سیکھا کسی سے نہ میں سکھا سکتی تھی جا کر تو میں سوچا کہ انہیں انسٹرگرام بنا لیتی ہوں انسٹرگرام پبک اکاونٹ اور اس پر ہی اپنا یہ چیز سکھانے لگ جاتی ہوں سب کو تو بس میرا یہ شوق تھا ٹھیک ہے بچپن سے یعنی آپ کو شوق تھا کہ آپ میک اپ اپنا کریں اور اس طرح تو اس کے لیے میک اپ کے لیے سیکھنا بھی تو پڑتا ہے نا آن لائن سیکھا یوٹیوب وغیرہ سے سیکھا کہا سے سیکھا یعنی کس کسیز کا شوق ہے آپ کو مجھے پینٹنگ کا شوق ہے لیکن میں سیکھ نہیں سکتی پینٹنگ پینٹنگ نہیں سیکھ سکتی تھی بچپن میں کرتی تھی کلاسز پر جوائن کرنا چاہتی تھی پر سیکھ نہیں سکتی تھی ٹھیک ہے زبردست ہو گیا تو ابھی آپ کی انسٹرگرام پر زرہ فان فالوئنگ کے حوالے سے بھی بتائیں کتنی فان فالوئنگ ہے اور کس طرح سے آپ اپنے وہاں پر ویڈیوز شیئر کرتی ہیں پیکچرز کو شیئر کرتی ہیں اور اگر کوئی سیکھنا چاہے کہ بھئی آپ نے کونسی بیس لگائی ہے کونسا میک اپ پرودکٹ تو پھر کس طرح سے ان کو گائیڈ کرتی ہیں میرے انسٹرگرام پر فورٹی فائیس کی ہیں فالوئرز زبردہ کتنے عرصے میں ہوئے فورٹی فائیس تھاؤزنڈ میں تقریباً ٹونٹی ٹونٹی میں آئی تھی فرس نمبر کو جوائن کیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی پکس لگانے لگ گئی تھی تو اس طرح میں ٹینڈنگ میں جانے لگ گئی تھی میں اور لوگ پسند کرنے لگ گئے تو میرے فالوئرز گین ہوتے تھے زبردہست ہو گیا جی ہرمیت سر زر میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ویسے جس طرح آپ نے بات کی کہ میں کب کابو شوق تھا اور آپ نے سیکھ لیا لڑیوں کے یہ شوق پر ہوتا ہے کہ خانہ بنا لو اچھا سا تو خانہ بنانے کا شوق ہے کبھی بنایا ہے اچھا سر ٹیسٹی خانہ خانہ صرف خانے کا شوق ہے بنانے کا نہیں ہے خانے میں کیا پسند ہے خانے کا شوق ہے خانہ بنانے کا نہیں ہے بالکل مہال ہے مہی میری طرح کیا مجھے بھی خانے کا شوق ہے یہ روما جیسے شوق آپ نے پالا ہے روما بھی یہی سوچتے رہتی ہے اگزائیکل اچھا تو میک اپ کا دب سے آپ بتا رہی ہو کوئی ایسا تھا جس کو دیکھ کے مطلب آپ نے خود ہی سیکھنا شروع کیا اور خود ہی کرتے کرتے آپ کہتی آگیا کوئی ایسا تھا جس کو آپ نے کہا کہ یہ میک اپ بہت اچھا کرتا ہے میں نے اس کی طرح سے کرنا ہے نہیں انسپریشن مجھے میک اپ آٹس تو کوئی بھی نہیں ہے سچ لگا ہاں انسپریشن کے لئے اگر میں کہوں تو منیبہ مزاری میری آئیڈین ہیں اپنے لحاظ سے وہ میری آئیڈین ہیں کیونکہ وہ بھی ویل شیئر باؤنڈ ہیں اور ان کی بھی ایک سٹرگل ہے سٹوری ہے اور ان کی بھی اپوٹی منیبہ کی بھی بات کرتے ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اچھا تو آپ کی انسپریشن منیبہ تھی کب سے آپ منیبہ کو فالو کر رہے ہیں جب سے میں انسٹا جوائن کیا تھا میں انسٹا پہ پہلے پرائیویٹ اکاؤنٹ ہوتا تھا تو مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ میں چل نہیں سکتے کیونکہ میں اس وقت اپنی ویل شیئر کے ساتھ تصویر نہیں لگاتی تھی تو جب میں بتا رہی تھی لوگ افسوس پر کرتے تھے وہ کچھ کہتے تھے اپنی تصویر دکھائیں ہمیں کیا پتا آپ سچ پوڑ رہی ہیں چھوڑ بول رہی ہیں تو مجھ خموش ہو جاتی تھی پھر میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں ایک پبلک اکاؤنٹ بڑا اور میں اپنا کو دنیا کا سامنے لاؤں چھپا لیں گا کیا ضرورت ہے مجھے جیسی میں ہوں اللہ نے مجھے بنایا ہے کسی انسان تو بنایا ہے نہیں مجھے انسان کے بنائیوی چیز کو تو ہم بڑا بھلا کہہ سکتے اللہ کے بنائیوی چیز کو تو نہیں کہہ سکتے اور جو کہتے ہیں وہ خودی اللہ پاک سے جواب لے لیں گے صحیح ہے تو دوست وغیرہ ہیں آپ کے بہت ہیں اچھا بہت ہیں صحیح ہے اچھا اپنے لئے ٹائم میں جب آپ کو فری ٹائم ملتا ہے تو میک اپ ہی کرتی ہیں یا اور بھی کوئی دوستوں کے ساتھ باتیں شاتے کرنا کھانا پینا پر کیا پسند ہے میرا ہوتا ہے فری ٹائم میں اچھا آپ رہتی فلی ہیں موبائل یوز اپنے فرینڈ سے بات یا پھر ڈرام میں دیکھ رہی ہے ایسا ایسا کوئی میرا کوئی اکٹیوٹی نہیں صحیح 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 اور جس طرح سے آپ کی انسپیریشن مونیوہ مزاری ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈسیبلیٹی اٹیچ ہے ویلچئر باؤنڈ ہیں ہمت ہار جاتے ہیں آپ نے ہمت نہیں ہاری آپ ایسے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے اپنی جو لائف ہے وہ سکسیسپولی کنٹینیو رکھیں ہمت نہیں ہار نہیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی ہنڈ تلاش کریں اور پھر اس کو موڈیفائے کریں اور پھر ایسا ہنڈ جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں جس طرح ابھی آپ کے جو میک اپ سکیلز ہیں اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں میں انہیں کے صور پا Bransہ کیا càng ب small میں جتنی بھی لوگ ہیں ہم جیسے لوگ جو مردی بولے میں ان کو اُلٹا جواب دیتی ہوں ان کی باتوں کا اور کچھ باتوں پہ میں نو کبھنس کر دی ہوں جواب اتنوں اور کر دیتی ہوں ان کے جواب کا لیکن جتنی بھی لوگ ہیں نا ہم جیسے لوگ جو اب تک دٹھنے آ رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ وہ تو میں انہیں باہما دیکھنا چاہتی ہوں بس میں چاہتی ہوں کہ وہ آئے سامنے آئے میڈیا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ بننا چاہتے ہیں وہ بنے وہ کسی سے نہ خبرائیں کسی سے نہ نہ ڈڑیں یہ لائف ایک بار ملی اپنے لائف کو جیئے اور جو اپنے لائف کا مقصد ہے وہ پورا کریں بلکل اور ہر حال میں میرے کال میں اللہ کا بہت زیادہ شکر بہتا ہے مرشل اللہ باہمت لڑکی ہیں آپ ویسے اچھا جس طرح آپ میکا پارٹس کھانا تو آپ کو کھانے کا شوق ہے موسیقی سنتی ہے کی نہیں وہ بھی نہیں سنتی ہے بہت زیادہ کس طرح کا مطلب کیا کون سا فیورٹ سنگر ہے آپ کا بیسے پاکستان کے لحاظ سے کون تو ساہر علی اچھا اور پھر پڑوز میں وہ وہ تو بہت سارے ہیں کوئی ایک نیک کے بلٹ ایک ہو سب کے گانے اچھے لگتے ہیں اچھا تو موسیقی جو ہے وہ آپ نے بتا ہی ہے اس میں ایک دو سنگر تو مطلب آپ کے فیورٹ آپ نے بتا دیا ہے مطلب جیسے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ کیا پنجابی میں کلاسیکل میں فوک میں کس طرح کا کون سا داروں سنتی ہو موٹ کے لحاظ سے اگر موٹ سیڈ ہے تو سیڈ سنگ سنوں گی موٹ اچھا موٹ سیڈ کیوں ہوتا ہے ذرا یہ تو بتائیں آپ اتنی باہمت ہے اپنے اوپر ہو جاتا ہے اپنے کارناموں کی وجہ سے ہو جاتا ہے کارنامیں کیا ہیں آپ کے کبھی کبھی آئی ڈی بین کروا لاتی ہوں اپنی اچھا آئی ڈی کیوں بین ہوتی ہے کبھی کبھی آئی ڈی بین ہوتی ہے جتنے دنوں کے لیے ہوتی ہے پھر سوچتی ہوں پوسٹنگ کار سے کروں گی میری آئی ڈی بین ہوتی ہے آپ ایسا کریں اس کے لیے میں آپ کو ٹکنیک بتاتی ہوں دو دو اکاؤنٹ بنا لیں ایک بین اور دوسرے کو یوس کریں ایسا نہیں ہوتا میرا افیشل اکاؤنٹ ایک ہی ہے پرائیویٹ اکاؤنٹ بھی ہے لیکن وہ میں پرائیویٹ اکاؤنٹ بھی ہے لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کا انسٹاگرام ہنڈل ہے وہ زہرہ یاکوب کے نام سے ہے نہیں زہرہ خان اگر کوئی زہرہ کو فالو کرنا چاہتا ہے ان سے میک اپ سکل سیکھنا چاہتا ہے تو ان کے انسٹاگرام کو بھی لازمی فالو کریں اچھا میک اپ سکلز آپ کے پاس ہیں آپ نے ڈیفرنٹ پروڈکٹ کے بارے میں بھی جانا ہوگا پڑھا ہوگا آپ کے اچھے میک اپ پروڈکٹ کا بھی پتا ہونا چاہیے تو میک اپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے آپ خود بازار میں جاتی ہیں جنہے لڑکیاں جس طرح مجھے میک اپ کرنے کا بھی شوق ہے کروانے کا بھی شوق ہے تو مجھے میک اپ خریدنے کا بھی شوق ہے تو آپ کو اس طرح سے شوق ہے خود جاتی ہیں میک اپ پروڈکٹ خریدنے اس بات پہ تو میں یہی کہوں گی یہ مجھے لوکل برینٹ پسند ہے مجھے برینڈٹ چیزیں نہیں پسند ہیں کیونکہ میرا ماننا ہے انسان چاہیے نہ کہ چیزیں برینڈٹ یوز کریں چھیک ہو گیا جھومنے پھرنے کا شوق ہے زہرا کو بہت کہاں کہاں بھی پاکستان ٹریول کیا یا بھی لاہور میں کون کو چکتے ہیں میں اسلامبہ بہت دیں ہوں ملتان تین سے چار دفع دیں ہوں سب سے خوبصورت جگہ پاکستان کی کونسی ہے لاہور لاہور امیتا دلانے لاہور آپ ہماری طرح کیا ہے جو کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھا انہیں کچھ نہیں ویکھا بلکل اچھا ایک ہنہ جھیل ہے روح صاحب بلوچستان میں ایک ہنہ جھیل ہے کوئٹہ کے پاس ہے وادی ارک وادی کے میں پہلی جیسے کہنا تھا ہنہ ارک تو وہ اس وادی کے ساتھ ہے اس کی ریپورٹ دکھانی ہے اس کی ریپورٹ میرے خلال میں زہرا کو بھی دکھائے نا اب یہ بات کر رہا تھا نا جھومنے پھرنے کی تو آپ کو ہنہ جھیل کے بارے میں بلوچستان سے آپ کو وہ دکھاتے ہیں وہ کیسی ہے ہو سکتا ہے آپ کا دانے کو دیچ جائے واقع تو یہ تو تھی جناب خوبصورت بلوچستان کی ہنہ جھیل اور بڑا زبدس یہ ٹورس پوائنٹ ہے پانی بہت بلو کلر کا ہے یعنی شارپ بلو کلر جو کہ نوملی ہمیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے باقی تو ڈیچیلز آپ کیونکہ وزٹ کیوئے تو آپ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اور حرمیت آپ نے دیکھا کہ ساتھ جو بلوچی میوزک لگائے ہوئے اس پیکج میں وہ کتنا شاندار ہے مجھے بھی اس کی بیوٹی تو اچھی لگی لیکن میوزک بال اچھا لگا ہاں ہاں موزکی کا تڑکہ دے کر بڑا کمحال کا پیکج بنایا ہے لیکن جگہ بڑی خوبصورت ہے ویسے میں تو نہیں یہاں رو صاحب گئے ہیں رو صاحب جسے ذکر کر رہے تھے بلوچستان میں ایسی کئی ایسی خوبصورت جگہیں ہیں لیکن پرابلم یہی تھی کہ اسی کو اسی طرح نہ میڈیا پہ ہم لوگوں نے ہائلائٹ کیا نہ اب تو سوشل میڈیا آگیا دیگر جو وزٹر ہیں وہ جاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے بلکل بہت خوبصورت علاقہ ہے زہرہ آپ کو پسند آیا ہے بلوچستان کی ہنازیل بہت چلیں زبردست ہو گیا خیر اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آج کا شو اپنا وائنڈ اپ کریں گے تھانکیو سومت زہرہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ حمد دے بہت زیادہ طاقت دے اور آپ اسی طرح باہم اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ جو ہیں وہ انسپیریشن بنے مشل اراب بنے موٹیویشن بنے تھانکیو سومت جارہ وانس اگین